بسم اللہ الرحمن الرحیم محبے وطن کو کہتے ہیں اور ٹریٹر وردار کو کہتے ہیں اس میں ایک سیاستدان کو ہیرو کے طور پر شائر نے لیا ہے اور اس سیاستدان کی زندگی کا ایک حصہ جب وہ محبے وطن تھا اس پہ بات کی ہے اور ایک حصہ اس کی زندگی کا سیاست کی جس پہ وہ وردار تھا اس پہ بات کی ہے سوری تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کوئن میں شائر نے کس چیز پہ بات کی ہے اس نظر میں شائر نے پولیٹیکل چینج یعنی سیاست کی تبدیلی جو ہے اس میں بار بار آنے والے تبدیلیاں جو ہیں اس پہ بات کی ہے تو اس کو رابرٹ بروننگ نے لکھا ہے رابرٹ بروننگ اس کا پویٹ ہے رابرٹ بروننگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک اپٹمیسٹ ہے یعنی پر امید ہے اپنی کہانیوں نظموں میں جو بھی ہیرو پیش کرتا ہے اس نے چاہے جو گش بھی کیا ہو لیکن اس کی اختتام پہ کہانی کی یعنی نظم کے وہ اس کو ایک امید دلاتا ہے کہ آنے والی زندگی میں اس زندگی کے بعد جو آنے والی زندگی ہوگی اس میں اس کو اس کے کاموں کا جو ہے وہ صلح ملے گا ہم سب جانتے ہیں کہ کاموں کا صلح جو ہم یہاں درے گئے وہ تو ہمیں آنے والی دنیا میں ملے گا لیکن اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کمپروائزنگ آپٹمیسٹ بھی ہے اچھا اور اس نظم کے بارے میں اگلے پوائنٹ میں بتاؤں گا یہ نظم ایک ڈرامیٹک مونولوگ ہے ڈرامیٹک مونولوگ میں میں نے کچھ آرے پوائنٹ لکھا ہے کہ مونولوگ کہتے ہیں خود کلامی کو ایک شخص خود اپنے ساتھ بات کرے تو اس کو مونولوگ کہتے ہیں ڈائلوگ کہتے ہیں دو لوگوں کے درمیان گفتگو کو اور ٹرائی لوگ کہتے ہیں تین لوگوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کو اچھا تو اب اگلے پوائنٹ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ریزنز آف کونک پولیٹیکل چینچ یعنی وہ کیا وجوہات ہیں جو سیاسی تبدیلی اتنی جلدی آ جاتی ہے بنیادی طور پہ یہ جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں ایشن کنٹریز جو ہیں یا ایفریکن کنٹریز جو ہیں اس میں یہ سیاسی تبدیلی بڑی تیزی سے آتی ہے اسی دہا سے یہ سوال لکھا گیا ہے کہ ریزنز آف کونک پولیٹیکل چینچ وہ کیا وجوہات ہوتی ہیں جو ایک غریب ممالک میں سیاسی تبدیلی جو ہے وہ بڑی جلدی آ جاتی ہے یعنی اس میں کوئی استحکام نہیں ہوتا ایک پوری ٹڈیو ایک سیاسی پارٹی جو ہے وہ نہیں کرتی اور اس کی ٹام کھینچتی جاتی ہے اور وہ تبدیلی آنے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں تو اس میں میں نے پوائنٹس میں لکھا ہے پولیٹیکل این میچورٹی سیاستدام سیاسی طور پر ابھی اتنے پختہ نہیں ہوتے ان میں ناپختگی ہوتی ہے جس وجہ سے یہ تبدیلی اتنی جلدی آ رہتی ہیں سیکنڈ میں سوشل انسیکیورٹی معاشرتی تحفظ جو ہوتا ہے لوگوں کے لیے وہ پروپر نہیں ہوتا بے چینی اور بے روزداری ملاور بدنوانی یہ چیزیں ہوتی ہیں سوشل انسیکیورٹی میں جس وجہ سے یہ تبدیلی آتی ہے اس میں ایک اور بھی بچہ ہے وہ ہے ایکنومیکل انسٹیبلیٹی یعنی گویشت اور مالی نظام میں کوئی استحقام نہیں ہوتا پروپر اگر مالی نظام میں پروپر استحقام ہو تو یہ تبدیلی اتنے جلدی نہ آئے تو لوگوں کی مالی حالت جو ہے اس میں بھی گھڑ بڑ رہتی ہے جس وجہ سے یہ سیاسی تبدیلی آ جاتی ہے پوائنٹ نمبر فور میں میں نے اگلورنٹ ماسس کا ورڈ لکھا ہے یعنی کہ عوام کی جہالت بھی ملک میں سیاسی تبدیلی جلدی سے لے کے آنے میں اہم گلدار ادا کرتی ہے عوام کو نہیں بتا ہوتا کہ کس سیاستدام کے ساتھ اس میں انہوں نے اٹیچ ہونا ہے جس کو ووٹ دینا ہے جس کو ووٹ نہیں دینا چاہیے تو عوام کی جہالت بھی اس میں اہم گلدار ادا کرتی ہے نیچٹ میں ہمارے باست پوائنٹ ہے لسٹ فور ویل ایچلی گریب ممالک میں جو سیاستدام ہوتے ہیں وہ ذہنی ناکفتگی کی وجہ سے جب طاقت میں آ جاتے ہیں بائے ہوک اور بائے گروپ کو دولت رکھی کرنا ان کے لیے ایک بہت بڑی بڑا مشن بن جاتا ہے اور اسی لالچ اور حوث میں وہ جو ہے وہ بہت سی لگیاں کر بیٹھتے ہیں جس ویسے سیاسی تبدیلی اتنی جنگی آ جاتی ہے تو یہ تھا اس کے کچھ سیلیٹ فیچرز نمایات سوسیات کے بارے میں کہ نظم کے اندر انہی جو ڈھانچا رہے اس میں کیا چیزیں بیان کی نہیں ہیں اب ہم آپ کو لے چلتا ہوں اس نظم کی جو ٹیسٹ بک ہے اس کی طرف کہ دیکھتے ہیں ایک سیاستدان ایک محبے وطن سیاستدان جو ہے وہ وردار میں کیسے بدلتا ہے تو پائے دیکھتے ہیں اس کی فرسٹ سٹینزے میں لائنس میں کیا بتایا گیا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی فرسٹ سٹینزے دیکھتے ہیں در حقیقت یہ سیاستدان جو ہے اپنے علاقے میں جو ہے وہ کامیاب ہونے کے بعد لوگوں کا شکریہ دا کرنے آیا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے اپنی زمان سے ہمیں بتا رہا ہے خود کلامی کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا منظر ہے جو وہ دیکھ رہا ہے وہ ہمیں وہ بتا رہا ہے تو کہتا ہے it was روزز روزز all the way غلاب کے پھول ہی پھول تھے میرے سارے راستے میں اس کے پچھے لوگوں کا حجوم بھی ہے جو تعلیہ بجا رہے ہیں with مارٹل مکس مہدی کا رنگ مارٹل کو کہتے ہیں مہدی کا رنگ مکس مہدی کا رنگ ملا ہوا تھا in my path میرے راستے میں like mad اور پاگلوں کی طرح لوگ میرے اوپر پھول کی پتنیاں پھینک رہے تھے the house roofs گھروں کی چھتیں seemed ایسا تکھائی تے رہی تھیں heel کہ وہ ہل رہی ہیں and sway sorry گھروں کی چھتیں بھاری ہو گئی ہیں heel and sway اور وہ چھتیں ہل رہی ہیں لوگوں کی تالیوں اور اس کے اس تقمال کی مطلب سے آچھا the church spies گلجہ گھارتی میں منار ہیں flame ان میں بھی شونے جال رہے ہیں such flags ایسے چھنڈے they had یعنی عوام کے پاس تھے ہر سیاسی پارٹی کے اپنے چھنڈے ہوتے ہیں تو لوگ چھنڈے لے کے چھتوں پر چھڑے ہو رہے تھے گلجہ تھر کی پیداروں پر چھڑے ہو رہے تھے خوشی کا خوشی کی گہمہ گہمی جو ہے وہ اس سٹینجر میں بتائی گئی ہے a year ago on this very day ایک سال پہلے میرے سال لوگوں نے میرا اس طرح سے اس قطبال کیا کہ میں ایک بڑا ہی اماردار اور مخلص قسم کا محب وطن اور سیاستدان تھا ہوں کے لیے اچھا دوسرے سٹینجر میں دیکھتے ہیں ڈی ائر بروک انٹو مسٹ ہوا ٹوٹ کر دھند میں بدل گئی یعنی شور شرابیں مات کر رہا ہے ویڈ ڈل اور گھنٹیاں کی جو گھنٹیاں تھیں ان کی بھی آوازیں آ رہی تھی ڈی اولڈ وارس پرانی دیوارے راک جو چٹار کی طرح سب تھی ویڈ ایک دیواروں اوپر حجوم تھا ایک کرائنز وہ اور لوگ چیخیں مار رہے تھے اچھا پھر وہ کہہ رہا ہے کہ ہیڈ آئی سیٹ کیا میں نے عوام سے کہا گوڈ ہو ہے میری اچھی عوام میری اچھے لوگ ہو میری اچھے ساتھی ہو میر نوائز ریپیلز کے محض شور مت کرو اور پیچھے ہٹ دو میر نوائز محض شور مت یونر سٹائز آسمان کے اوپر سے مجھے سورج لا گئے اچھا تو لوگوں نے کیا جواب دیا دی ناکسر لوگوں نے اس چیز کا ہاں بھی جواب دیا اور پوچھا کہ اس کے علاوہ اس کے باگ کی بچہ ہے تو بتائیں what else اس کے علاوہ ہم سیاست دان ہمارے پیارے محبوطن ہم آپ بھی کیا جا سکتے ہیں تو یہاں لوگوں کے ساتھ اگری میں جو ہے یا لوگوں کا جنونی استقبال کا ناز ہے وہ اس کے لیے بیان کیا گیا ہے اور محبوطن خود بھی یہ بات ماز ہے کہ میں نے کسی سے سلام مینے سے کوئی مطلب اپنی حد تک جس نے شلام لگائی سورج کے اوپر آپ دیکھیں سورج کے اوپر شلام نہیں لگائی جا سکتی یہاں اس کی مرات یہ ہے کہ میں نے مشکل کام کیے اپنی عوام کے دیئے تو گیو ایٹ مائی لبی فرنڈ اور یہ کام میں کر دیئے اپنے پیارے دوستوں کو تو کی کہ کہ وہ رکھتے اس چیز کو مطلب کہنے یہ ہے کہ اس نے بہت سی چیزیں بہت سے کام ایسے جو تھے وہ اس نے اپنے دوستوں کے لیے کر کے ان کو دیئے نوٹ میں کو ڈو کوئی آدمی ایسا نہیں کر سکتا تھا کیا میں نے اپنے کسی دوست کا یا عوام میں سے کسی آنے مارے گا کام چھوڑا اچھا ایک یو سی می ہار بیس اور اب تم دیکھو کہ میری کیا میں نے فصل بہی تھی ور آئی ری اور کیا میں نے کٹا اس اپنی فصل سے یعنی جو میں نے کام کیے تھے یا جس سرادے سے میں آیا تھا جس پولیسیز کے ساتھ آیا تھا جو میں ایجنڈا لے گیا تھا اس میں میں نے کیا کیا اور مجھے اس بے سے کیا ملا اب یہ وہی سال کا دن ہے اور ایک سال پورا ہو چکا ہے یہ تھے مائی دیر ویورز پیٹری اور بھوپے وطر کی زندگی کی سیاسی زندگی کے وہ تین سینزاز جس میں اس استقبال کے بارے میں ہمیں سانی تفسیر مل دی ہے اب ہم چلتے ہیں اس کو در حقیقت غردار کرا دی دیا گیا ہے اور اس کو غردار کہنے کے بعد جو ہے انہی گلی محلوں میں جس میں اس کا استقبال کیا گیا تھا انہی میں اس پہ کہتا ہے کہ there is nobody on the house top no آپ تو غردار کی چھتوں پہ کوئی بھی نہیں ہے ایک کی اس کو غردار کرا دینے کے بعد اس کو بندہ ہو ہے اور انہی گلی محلوں پہ لے دیا لیا تو گھروں کی چھتوں پہ کیا دیکھ رہا ہے کہ گھروں کی سائٹ is یہی میری ایک بہتری نظارہ ہے جو میں دیکھ سکتا ہوں all allow add the shambles gate shambles کہتے ہیں slaughterhouse کہتے ہیں جہاں بکرے وغیرہ زبا کیے جاتے ہیں تو کہتا مجھے لگا جیسے slaughterhouse لے جائے جاتا آ اچھا اور better the end بلکہ اس سے بہتر یہ ہے کہ بائدہ very scuffered foot scuffered foot کہتے ہیں fancy خار میں جانے خار میں جب کسی کو fancy دی جاتی ہے تو اس کو چلتا ہے تو اس کے قدم بہت بھاری ہوتے ہیں کیونکہ اس کو کچھ زرجیرے مغیرہ پانی ہوتی ہے آج true یہ پرانے طور کی انگریزی تھا true آج کی انگریزی ہے true میں سچ بولتا ہوں کہ مجھے وہ لگا کے جیسے مجھے زیبہ کرنے کی لے کے جا رہے ہیں پھر مجھے لگا کہ جیسے مجھے fancy دینے کی لے کے جا رہے ہیں تو my dear viewers آئے آپ اس کے دونوں اگلے سنسے جو کردار ہونے کے ہیں جس میں یہ کردار دیا گیا ہوں دیکھ ہے پھر کہتا کہ مجھے بارش کے اندر سے لے جایا گیا اور ضرورت سے زیادہ ایک رسی پیچھے سے میری کلائیا جو ہیں ان کو کاٹ رہی تھی بہائنڈ پیچھے سے اور پھر میں نے سوچا پھر میں نے حوام نے پھینک ہوسو ایور ہوسو ایور ایور حوام میں سے جس کا دواب تھا یعنی حوام میں سے جس نے مجھے پہچان لیا پتھر پھینکے میرے اوپر میرے پیشے سالوں کی بیواکوفیوں ہی وجہ سے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس چیز کو ایڈلیٹ کر رہا ہے میرے سے کچھ بیواکوفیوں ہوئیں جانتے ہیں سیاستانوں سے کیا ہو سکتی ہیں یہی کہ وہ کرپشن کرتے ہیں بادنمانی کا پیسہ کٹھا کرنے کا ان کے اندر لانچ اور حوص ہوتی ہے اور اپنے اعترارات میں ملائز استعمال بیو کرتے ہیں برگون کرتے جس میں آپ کو بھی پتا ہے ایسی بہت سی ایسی ایسی ملتی ہیں تو لاس میں وہ کیا کہتا ہے بس میں ابھی ابھی سیاست میں داخل ہوا بس میں ابھی ابھی جا رہا ہوں سیاست سے ان ٹرائنٹس اور میری جو فتوحات تھی سیاست میں پیپل ہم ڈاؤن ڈیڈ لوگ نے اس کو خواب میں ملا دیا ہے یہ ہے دنیا نے مجھے ادا کیا what does ڈاؤ او میں اب کس کا مکروز ہوں میں کسی کا مکروز نہیں ہوں خدا اسے پوچھے گا سوال بجائے اس کے میں لوگوں سے سوال پوچھ تم لوگوں کو ایجنڈا دیا تھا پالیسی دی تھی لوگوں کی فلاہ محبوب کا کام کرنے کی تو ایک جھوٹی کیوں دلا رہا ہے اپنے آپ کو میرے اچھے کام وں آئی ایم سیفر سو تو اس طرح میں محفوظ ہو جاؤں گا جنت میں اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں جھوٹی سی امید اس نے خود اپنے آپ کو دلائی ہے اور آپ دیکھیں کہ بروننگ جو ہے وہ ایک اپٹمیسٹ شاعر ہے اس نے اپنے ہیرو کو بھی اس لازٹ سینزہ میں دو اپنی سیاسی کیلئر میں بیوہ کوفیاں بدروانیاں کی اپنے اقترار دلہ دسمار کیا لیکن پھر بھی وہ ایک جھوٹی امید کے ساتھ اپنے کاموں کا صلح جنت میں اللہ کے سامنے اللہ سے دیکھی تو اکیر نلائکی اور بیوہ کوفی کی امید ہے میرے خیال سے ایسا تو نہیں کیا جا سکتا نہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ 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 شخص کو جس نے گنا کی ہے اور اس کو اس کا صلح دار دار مائے تو میرے ڈیل ویورز آج کے لیے اس پوہم میں سے ایک سب سے امپورٹنٹ چیز جو کہ آپ انیویل اگزائن پوائنڈ سیکنڈ ہے ہاں 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 اور آسٹ ہے دی پیپل مرشپ آمین وین ہی ہی اس پاور دی دی ہم ایس ہاں ہی ایس ہاں آف پاور یہ کونیشن ضرور یوز کریں سینزے کی ایکسپینیشن پہ بھی اور اس کا پیسن اٹیم موسیقی